بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سائرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسپی بائی سارہ سکچن آج ہم بنائیں گے فرائیڈ بینگن ویڈ گریوی بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار اتنے زبردست کہ جو لوگ آپ کے گھر میں بینگن کو کھانا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اگر وہ ایک تفہہ یہ ریسپی ٹرائے کر لیں اور کھا لیں تو بار بار آپ سے اس کی فرمائش کریں گے تو یہ بینگن بھرے بینگن ہم پہلے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی مسالے کو اس کا گریوی کو تیار کریں گے اور اس کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے لیٹس سٹارٹ در ریسپی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آدھا کلو بینگن لیے ہیں یہ تھوڑی سی لونگ شیپ میں ہیں ان کو اچھی طریقے سے میں نے دھو کے رکھ دیا ہے پیل آف نہیں کریں گے اس کا مسالہ ریڈی کریں گے جو کہ اس کی بھرنے کے کام آئے گا اس کے لئے میں نے یہاں پر ون ٹی سپون سالٹ لے لیا ہے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے یہ میں نے پیپری کا پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون سوکھا دھنیا لے لیا ہے ون ٹی سپون زیرے کا پاوڈر لے لیا ہے پیسا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لے لیا ہے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون میں نے چاٹھ مسالہ ذرا تیکھا کرنے کے لئے لے لیا ہے پنچ چوف اس میں کلونجی ڈال دیں اور اس مسالے کو مکس کر لیں مسالہ آپ کے پاس بینگن میں بھرنے کے لئے ریڈی ہو گیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اب بینگن کو کاٹنا کس طریقے سے ہے یہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک بینگن کو درمیان سے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے لمبے روخ آپ نے بینگن کو ڈیوائٹ کر لینا ہے اب آپ نے کسی بھی نائف کی شارپ نوک سے اس کے اندر لمبے روخ اس طریقے سے لمبی لمبے کٹس لگانے ہیں اور سے دیکھئے گا آپ کی چھری کی جو نوک ہے وہ بینگن کے پار نہیں نکلنی چاہیے اور پھر دوسری طریقے سے ہم اپوزٹ کٹس لگائیں گے اس طریقے سے کہ اس میں سکوئر کٹس آجیں اس طرح سے تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو سکے سارے بینگن کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بلکل بینگن نہیں ٹوٹا نہ کٹا ہے نہ اس میں سراخ ہوئے ہیں اب مسالے کو جو ڈرائے مسالہ ہم نے بھی ریڈی کیا ہے اس کو آپ نے لینا ہے ہاتھ کی مدد سے سپون کی مدد سے اس سے آپ نے مسالے کو بھرنا ہے اس طریقے سے جب آپ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے مسالہ بہت ہی آرام سے اندر تک چلا جائے گا جو کٹس ہم نے اس میں ڈیپ کٹس دیئے ہیں ان سکوئرز کے اندر مسالہ پینیٹریٹ ہو جائے گا اور مسالہ جب اندر چلا جائے گا تو آپ دیکھیں وہ اس کے اندر گز جائے گا رچ بس جائے گا تو فلیور اندر تک آئے گا سارے بینگنوں کو آپ نے اس طریقے سے ریڈی کر لینا ہے اب ہم اس کی فرائن کے لیے پرپیئر کرتے ہیں میں نے یہاں پر ایک بڑے سائز کا فرائن پین لیا ہے آپ کے پاس بڑا توا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس میں اوئل ڈالیے اوئل کو ہلکا سا گرم کر لیں پورے پین کو گریز کر لیں برش کی ہلپ سے تاکہ بینگن نیچے نہیں لگیں گے اس کے اندر سارے بینگنوں کو ایٹ ونس ڈال دوں گی کیونکہ میرے پین کا سائز کافی بڑا ہے تو اس میں یہ چھے کے چھے کٹے وے بینگن آرام سے آگئے ہیں آپ کا اگر پین چھوٹا ہو آپ دو بیچز میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بینگن بہت ہی جلدی فرائے ہو جائیں گے جو گرم تیل ہے آپ اس کو اس کے اوپر اس طریقے سے برش کرتے جائیں جب ایک سائیڈ اس کی آپ کو لگے کہ ٹھوڑی ٹینڈر ہو گئی ہے آپ اس کو پلٹ دیجئے ایک ہی دفعہ پلٹے بار بار پلٹنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی اچھے سے فرائے ہو جائیں گے مسالہ بلکل نہیں اترے گا بلکہ مسالہ ان کے اوپر ہی جو ہے وہ فرائے ہو جائے گا سارے بینگن جب فرائے ہو جائیں تو آپ ان کو نکال دیجئے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے یہ جو ہے فرائے ہو گئے ہیں اور اس کے اندر یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ تک گل بھی گئے ہیں اب ہم اس کی گریوی تیار کرتے ہیں ایک پین میں میں نے 3-4 ٹیبل سپون اوئل لے لیا ہے ایک بڑے سائز کی اونین میں نے اس کی پیسٹ پنا لی ہے اور اس کو میں نے اس میں سوتے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے تھوڑا سا فرائے کریں گے اتنا فرائے کہ اس کا جو پانی تھا وہ خوشک ہو جائے جیسے ہی اس کا پانی خوشک ہوگا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لسن ادرک دونوں کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی ہم فرائے کر لیں گے اچھے طریقے سے مسالے کو بھون لیجئے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنے ڈرائے مسالہ سب سے پہلے حلدی آدھا ٹی سپون جائے گی اس کے اندر نمک لال میرچ اس میں میں نے ڈال دی ہادی ٹی سپون نمک بھی آدھا ٹی سپون ڈالا ہے اور ساتھ میں سوکھا دھنیا 1 ٹی سپون کے قریب میں نے ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون اس میں میں نے وہ ڈرائے مسالہ ڈال دیا جو ہم نے اس کو بھرے کے لیے بنایا تھا اور اس کے اندر بھی چونکہ یہ سارے مسالے تھے تو اس کا بڑا تیکھا سا ٹیسٹ آپ کو اس میں آئے گا اب مسالوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بنائی کریں جتنی اچھی آپ اس کی بنائی کریں گے اتنا اچھا ہی آپ کی اس ڈیش کا فلیور آئے گا لیکن یقین بانے یہ بہت مزیدار بنتی ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے کہنے پہ جب مسالہ اچھی طرح بھون جائے تو آپ نے اس میں پیسٹ ڈال دی ہیں دو ٹماٹروں کی اور آدھا کپ کے قریب آپ نے اس میں دہی ڈال دینا ہے جو کہ میں نے پہلے سے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا اب آپ نے مسالے کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے اوائل چھٹنے لگے اگر آپ کو لگے تو آپ تھوڑے سے پانی کا چھٹا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ مسالہ لگے نا تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں کہ مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے بینگنوں کو اس طریقے سے ڈالنا ہے تھوڑا الٹی سائٹ سے تاکہ ایک سائٹ جب ان کی وہ مسالے والی سائٹ ہے وہ پک جائے تو ہم ان کو ٹرن کریں گے تھوڑی ہی دیر میں آپ کا یہ والی سائٹ پکنی شروع ہو جائے گی تو آپ نے دوسری سائٹ سے ٹرن کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس سائٹ سے بھی آپ نے تھوڑی دیر پکانا ہے تقریباً تین تین منٹ میں نے دونوں سائٹ پہ پکایا اور یہ زبردست سیس کی گریوی بھی تیار ہو گئی اور بینگن بھی بلکل ٹینڈر ہو گئے اس میں آپ سبز مرچیں ڈالیں اپنی مرضی سے جتنی زیادہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں بہت ہی مزیدار ان کا بھی فلیور آتا ہے اور گارنش کیجئے چاہے تو آپ اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا کیونکہ دہی اور ٹوماٹر آلرڈی اس میں سفیشنٹ تھے باری کٹے ہوئے ہر دھنیے کے ساتھ اس کی گارنش کیجئے اتنے زبردست سے یہ ہمارے فرائیڈ بینگن بنتے ہیں کہ آپ یقین کریں جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ کی تعریف کیے بغیر بینا نہیں رہے گا اس کو ہم ہم تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں یا گھر کی روٹی کے ساتھ اور ایون چاولوں کے ساتھ بھی بہت ہی مزیدار ان کا ٹیسٹ آتا ہے سیزن کی سبزی ضرور پکایا کریں بہت ہی افادیت ہوتی ہے بہت صحت ہوتی ہے اس کے اندر تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا اگر اسی پی آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تینکیو ویری مچ فور کیپ وچنگ ریسیپی بائی سارہ کچن اور کیپ سپورٹنگ می اللہ حافظ